موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آله واصحابه اجمعین ومن تبعہم بحسان الى یوم الدین محترم ناظرین کرام پروگرام تجارت کے اسلامی اصول میں آپ سبھی کا استقبال ہے پچھلی نشست میں سود کے تعلق سے اور اس کی مختلف شکلوں اور صورتوں کے تعلق سے اور اس سے بچنے کی تدابیر کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی جو حرام اور ناجائز تجارت کی پہلی شکل تھی انشاءاللہ العزیز اس نشست میں حرام اور ناجائز تجارت کی دوسری شکل جسے بیع الغرر یا دھوکے کی تجارت کہا جاتا ہے دھوکے کا سودہ کہا جاتا ہے اس کے متعلق گفتگو کی جائے گی اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے محترم ناظرین اکرام آئیے دیکھیں حرام تجارت کی دوسری شکل جسے بیع الغرر یا دھوکے کی تجارت کہا جاتا ہے اس کے سلسلے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں دراصل غرر اسلامی شریعت کے اندر اس کام کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے سے کسی سودے کے اندر دھوکہ پیدا ہونے کا خطرہ ہو خریدنے اور بیچنے والے کے درمیان اختلاف پیدا ہونے کا خطرہ ہو نزا اور جھگڑا پیدا ہونے کا خطرہ ہو جس کی وجہ سے خریدنے والا انسان دھوکے کا شکار بنا دیا جائے اور اس سودے کے اندر وہ آدمی اس چیز کو حاصل نہ کر سکے جس کو حاصل کرنے کے لیے اس نے قیمت لگائی ہے پیسہ لگایا ہے اسی لیے محدثین نے لکھا ہے کہ غرر یا دھوکے کے سودے میں بہت ساری شکلیں اور بہت ساری صورتیں آتی ہیں خاص طور پر غرر کے اندر ایک بات پر ہمیں اور آپ کو توجہ دینی چاہیے کہ اگر کسی سودے کے اندر جہالت کی بنیاد پر عدم علم کی بنیاد پر کوئی دھوکہ پیدا ہوتا ہے تو وہ شرعی طور پر حرام ہے اسی طریقے سے دھوکے کی وہ تمام شکلیں جو کہیں نہ کہیں ایک بیچنے والے کی طرف سے سودہ کرنے والے کی طرف سے خریدنے والے اور سودہ لینے والے آدمی کے ساتھ کیا جاتا ہے جسے سماج و معاشرے کے اندر چٹنگ کا معاملہ کہا جاتا ہے دھوکے کا معاملہ کہا جاتا ہے غبن کا معاملہ کہا جاتا ہے بے ایمانی کا معاملہ کہا جاتا ہے تو یہ کسی بھی صورت میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق جائز اور درست نہیں ہے اور جہاں بھی دھوکے کا کوئی معاملہ پایا جائے گا یا دھوکے کی کوئی شکل پائی جائے گی دھوکے کی کوئی بنیاد پائی جائے گی تو وہ تجارت اسلامی شریعت کی نگاہ میں جائز نہیں بلکہ ناجائز ہوگی حلال نہیں بلکہ حرام ہوگی بہت ساری ایسی چیزیں جو بسا اوقات ہمارے اور آپ کے لئے حلال ہوتی ہیں جن کی تجارت کرنا ہمارے اور آپ کے لئے جائز ہوتا ہے لیکن اگر اس سودے میں لین دین کے تعلق سے کوئی دھوکہ دھڑی کا معاملہ ہے چٹنگ کا معاملہ ہے فریب اور فراد کا معاملہ ہے تو ایسی صورت میں اس دھوکے کی وجہ سے اس سودے کا لین دین کرنا یا اس تعلق سے معاملہ کرنا خرید و فروغ کرنے والے دونوں آدمیوں کے لئے حرام ہو جائے گا آئیے دیکھیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے روایت کرتے ہوئے اس سلسلے میں کیا بیان فرمایا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کی من غشنا فلیس مننا جو آدمی دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے یا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں انہوں نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا انبائی الغرر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے کی تجارت سے منع فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود غرر کا لفظ استعمال فرمایا ہے وہ تمام سعودے وہ تمام کاروبار وہ تمام تجارتیں جن کی بنیاد دھوکے پر ہو فریب پر ہو تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک کی روشنی میں حرام ٹھیرتی ہیں پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں عرب کے اس معاشرے میں رائج بہت سارے ایسے سعودوں کے تعلق سے واضح فرما دیا ہے جس میں غرر پائی جاتی تھی اور اسی طریقے سے وہ تمام چیزیں جو غرر کے تعلق سے ہمارے اور آپ کے سماج و معاشرے کے اندر رائج ہیں یا موڈرن طریقے کے مطابق ہمارے اور آپ کے ہاں ان کا چلل عام ہے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو بھی ایسے دھوکے کی چیزوں سے اور ایسے دھوکے کے سامان سے بچائیں اور اس سے اپنی تجارت کو اپنی زندگی کو پاک اور صاف کریں آئیے دیکھیں کہ غرر اور دھوکے کی وہ مختلف شکلیں اور صورتیں کیا ہیں جن کا تذکرہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے محدثین نے اور فقہاں نے انہیں حدیث کی کتابوں میں اور فقہ کی کتابوں کے اندر درج فرمایا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو ایسی چیز کو بیچنے یا خریدنے سے منع فرمایا ہے جس کی نوعیت مجہول ہو سعودے کا علم نہ ہو سامان کا علم نہ ہو یا اس کی صفت کا پتا نہ ہو اسے بے اے مجہول کہا جاتا ہے اگر کوئی سعودہ اس زمن میں آتا ہے یا یہ زمرے کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے لئے جائز اور درست نہیں ہے مثال کے طور پر ہم کسی سامان کو خریدنا چاہتے ہیں اور خریدار کے پاس وہ سامان موجود نہیں ہے یا اگر موجود ہے لیکن وہ سامان کسی دوسری جگہ پر رکھا ہوا ہے اس کی کوالٹی کا پتا نہیں ہے اس کی شکل و صورت کا پتا نہیں ہے اس کی ڈیزائن کا پتا نہیں ہے اس کے وزن کا پتا نہیں ہے اس کے مقدار کا پتا نہیں ہے اور دیگر اوصاف کا ہمیں علم نہیں ہے تو ایسی صورت میں یہ دھوکے کا سامان ہے اگر آپ نے وہ سعودہ خریدنے کے لیے اس کے ساتھ معاملہ کر لیا اور اس نے آپ کو اپنے بتائے ہوئے اوصاف کے مطابق وہ سامان نہیں دیا تو خریدنے والا آدمی دھوکے میں پڑ جائے گا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بیع مجہول کو حرام قرار دیا ہے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے بیع المعدوم کو بھی حرام قرار دیا ہے کسی ایسی چیز کا سعودہ کرنا جو آدمی کے پاس موجود ہی نہیں ہے اس سعودے کو آدمی خریدنے والے آدمی کو دے نہیں سکتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دھوکے کا سامان قرار دیا مثال کے طور پر کوئی آدمی فلیٹ فروخت کرتا ہے کوئی آدمی زمین فروخت کرتا ہے اور وہ زمین اس آدمی کے پاس موجود نہیں ہے وہ فلیٹ اس آدمی کے پاس موجود نہیں ہے وہ گاڑی آدمی کے پاس موجود نہیں ہے تو اس میں جہالت ہے یہ دھوکے کا سامان ہے اور یہ چٹنگ کا اور فریب کا وہ ذریعہ اور چور دروازہ ہے جس سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بچنے کا حکمتہ فرمایا ہے اسی طریقے سے دھوکے اور غرر کی ایک شکل یہ ہے کہ ایسی چیز کو بیشا جائے جسے خریدنے والے آدمی تک پہنچانے کی یا اس کے حوالے کرنے کی بیچنے والے آدمی کے پاس طاقت نہ ہو بے غیر مقدور جسے کہا جاتا ہے جس سامان پر آدمی کی قدرت نہ ہو اس سامان کو آدمی دوسرے سے فروخت کر دے مثال کے طور پر آدمی کوئی ایسی جگہ کوئی ایسی پراپٹی بیچے جس پراپٹی پر دو آدمیوں کا جھگڑا ہو خریدنے والا آدمی اسے جب اپنے قبضے میں ماغے تو بیچنے والا آدمی اس جھگڑے کی وجہ سے اس نزا کی وجہ سے اسے اس آدمی کی قبضے میں نہ دے سکے یا اسی طرح سے فقہ نے اس کی مثال دی ہے کہ اگر کوئی آدمی آسمان میں اڑتے ہوئے پرندے کو بیچے آسمان میں کوئی پرندہ اڑ رہا ہے اور کسی آدمی سے کہے کہ اس پرندے کو میں اتنی قیمت میں فروخت کر رہا ہوں لیکن اس پرندے کو پکڑ کر کے اس آدمی کے حوالے کرنے پر اسے قدرت نہیں ہے اس لئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سعودے کو حرام قرار دیا ہے کیونکہ اس میں جہالت پائی جاتی ہے اس میں غرر اور دھوکہ پایا جاتا ہے وہ آدمی اس سامان کی قیمت کس بنیاد پر لے سکتا ہے جس سامان کو خریدنے والے آدمی کے حوالے نہیں کر سکتا ہے اسے دے نہیں سکتا ہے یہ تو سراسر باطل طریقے سے کسی آدمی کا مال کھانا اور کسی آدمی کے مال کو فریب اور دھوکے کے ذریعے سے لینے کا معاملہ ہے جو اسلامی شریعت کے اندر حرام اور ناجائز قرار دیا گیا ہے اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سامان کو بیچنے کے لیے ضروری قرار دیا ہے کہ وہ سامان جسے آدمی فروخت کر رہا ہے اس کے قبضے میں ہو یا اگر اس کے قبضے میں نہ ہو تو کم سے کم اس کے اوصاف اور اس کی قیمت اس کی مقدار کلیر ہو اور وہ آدمی اس مال کو اس آدمی کے حوالے کرنے پر قدرہ دکتا ہو اگر کوئی آدمی کسی سامان کو قبضے سے پہلے بیچتا ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حرام قرار دیا ہے کیونکہ یہ دھوکے کا سامان ہے یہ آدمی کے ساتھ دھوکہ دھڑی کا معاملہ ہے اور اس کی بنیاد پر اختلاف پیدا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے اے غیر مملوک کو حرام قرار دیا ہے بے اے غیر مملوک کی شکل یہ ہے کہ آدمی ایسی چیز کو فروخت کرے جو اس کی ملکیت میں نہ ہو قبضے کا مسئلہ اور ملکیت کا مسئلہ یہ شرعی طور پر بہت ساری چیزوں کے خریدنے اور بیچنے میں لاغو ہوتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس بات کا حکمتہ فرمایا تھا کہ جب تم کسی غلے کو بازار میں بیچنے کے لئے خریدو تو اسے خریدنے کی جگہ سے منتقل کر لو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سامان کو منتقل کرنے کا اس لئے حکمتہ فرمایا کہ جب آدمی اسے منتقل کر لے گا تو وہ سامان اس آدمی کے قبضے میں ہوگا جب دوسرے آدمی سے فروخت کرے گا تو وہ اس آدمی کو وہ سامان بیچنے کے ساتھ قبضے میں دے سکتا ہے اس آدمی تک سامان پہنچا سکتا ہے اور اس آدمی کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وزن کر کے ناب کر کے یا تول کر کے اس سامان کو دے سکتا ہے اس کی قیمت لے سکتا ہے اگر اس پر قبضہ نہ ہو تو بسا اوقات اس کے اندر دھوکے کا شبہ رہتا ہے بہت سارے لوگ بازار میں ایسی چیزیں فروخت کرتے ہیں یا ایسی چیزوں کا لوگوں سے سودا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے قبضے میں نہیں ہوتا ہے مثال کے طور پر زمین کا کاروبار کرنے والے لوگ یا اسی طریقے سے دیگر چیزوں کا کاروبار کرنے والے لوگ بہت ساری ایسی زمینوں کو بیشتے ہیں جن پر ان کا قبضہ نہیں ہوتا ہے یا وہ زمین ان کے تابع نہیں ہوتی ہے ایسی صورت میں بسا اوقات اس طرح کے معاملات ہمارے اور آپ کے سامنے سماج و معاشرے کے اندر ظہور پذیر ہوتے ہیں کہ کسی آدمی سے اس سودے کو بیچنے کے بعد قبضہ نہ دینے کی شکل میں اختلاف ہوتا ہے جھگڑے کی نوبت آتی ہے مقدم بازی کی نوبت آتی ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے دھوکہ دینے سے ایک مسلمان کو منع فرمایا ہے اور دھوکے کی بنیاد پر کسی سودے کا لیندین کرنے سے منع فرمایا ہے اسی طریقے سے بے مملوک کا مسئلہ ہے آدمی کسی ایسی چیز کو بیچے جو اس کی ملکیت میں ہو اگر وہ منقول چیز ہے تو اسے اٹھا کر کے اپنے گوڈاؤن میں اپنی جگہ پر اپنے دکان میں اپنے تجارت خانے میں غلہ خانے میں منتقل کر لے اور اگر وہ منقول چیز نہیں ہے اسے منتقل نہیں کیا جا سکتا ہے تو کم از کم اس کی ملکیت کو اپنے نام پر ٹرانسفر کروا لے اس کے کاغذات اپنے نام سے بنوا لے یا کم از کم اسے اپنے قبضے اور تابے میں لے لے تاکہ بیچنے کے بعد خریدنے والے آدمی کے اس سامان کو حوالے کر سکے یا اس کا قبضہ اس آدمی کو دے سکے اگر یہ آدمی اس طرح کا کام نہیں کرتا ہے تو اس میں چونکہ غرر ہے اور جہالت ہے اللہ علیہ وسلم نے غرر سے اور جہالت سے ہمیں اور آپ کو منع فرمایا ہے خاص طور پر اس سلسلے میں پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جسے امام ابو دعود رحمہ اللہ نے روایت فرمایا ہے اللہ کی نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے جس کی ملکیت تمہارے پاس نہیں ہے جس چیز کے تم مالک نہیں ہو جو سودا تمہارے قفزے میں تمہارے انڈر میں نہیں ہے تم اس چیز کو فروخت مت کرو اس کا سودا مت کرو اس کا لیندین مت کرو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث موارک کے ذریعے سے امت کے لوگوں کو اس بات کا پیغام دیا ہے کہ دھوکہ دھڑی کا کوئی بھی راستہ ہو اس کی کوئی بھی شکل ہو اس کی کوئی بھی صورت ہو جو لوگوں کے درمیان ان کے مال کو باطل طریقے سے کھانے کا ذریعہ اور سبب بن جائے تو وہ مسلمان کے لئے جائز اور درست نہیں ہے اسی طریقے سے اہلِ عرب کے ہاں بیغرر کے تعلق سے تین چار مسائل اس زمانے میں رائش تھے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی حرام قرار دے دیا حدیث کے اندر ہمیں اور آپ کو ایک معاملہ ملتا ہے جسے بیع المنابضہ یا بیع الملامسہ کہا جاتا ہے منابضہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی سامان کو خریدنے کے وقت اسے دیکھے بغیر اس سامان پر کسی چیز کو پھینک کر کے لینا جیسے آج لاتری کی بہت ساری شکریں چلتی ہیں کہ آدمی کسی سامان کو لینے کے لیے اس پر کسی چیز کو پھینکتا ہے اورہ اندازی کی جاتی ہے لاتری اس کی نکالی جاتی ہے اور اس طریقے سے بہت ساری گولیاں اس کے اوپر چھوڑی جاتی ہیں پیسے کے سکے پھینکے جاتے ہیں آدمی سامان کو نہیں دیکھتا ہے وہ سکے پھینکتا ہے یا اس طرح سے وہ گولیاں ڈالتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ سامان اس کو لینا پڑتا ہے چاہے اس کی قیمت دو روپے کی ہو یا دو سو روپے کی ہو اللہ کے نبی جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ چونکی دھوکے کا سامان ہے غرر کا سامان ہے اس لیے اس طرح کی تمام شکلیں شرعی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا ہے عرب کے یہاں ایک طریقہ یہ بھی رائج تھا کہ وہ لوگ کسی سامان کو چھو کر کے فروخت کیا کرتے تھے جسے بے اے ملامسہ کہا جاتا تھا چھونے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ سامان کے بہت سارے دھیر ہوتے تھے اس میں سے کسی دھیر کے اندر سامان کی قیمت سو روپے کی ہوتی تھی کسی کی قیمت دو سو روپے کی ہوتی تھی کسی کی قیمت اس سے زیادہ ہوتی تھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اس طرح کا کام کرتا ہے تو شرعی اعتبار سے اس کے لئے یہ جائز اور درست نہیں ہے عرب کے لوگ کیا کرتے تھے کہ اس طرح کے سامان کو کسی آدمی کو بیجتے تھے تو یہ شرط لگاتے تھے کہ تم اس سامان پر کسی چیز کو پھینکو یا اپنے ہاتھ سے اس سامان کو چھو اگر وہ سامان کم قیمت کا ہے تو بھی تمہیں لینا رہے گا زیادہ قیمت کا ہے تو بھی تمہیں لینا رہے گا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ چونکہ اس میں غرر اور دھوکہ ہے اس لئے مسلمانوں کو اس سے دور رہنا چاہیے اسی طریقے سے بیع المحاقلہ اور مزابنہ عرب کے یہاں رائش تھا محاقلہ کا مطلب یہ تھا کہ سوکھے ہوئے غلے کو تازہ غلے سے جو درختوں کے اندر لگا رہتا تھا اس سے بیچا جاتا تھا چونکہ یہ اندازے کی بیع ہوتی تھی اور ناب تول برابر نہیں ہوتا تھا اس میں دھوکے کا امکان رہتا تھا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دے دیا بیع المزابنہ کی بھی ایک شکر رائش تھی سوکھے ہوئے خجور کو لگی ہوئی خجور کے درخت پر تازہ خجوروں کے عوض بدلا جاتا تھا فروخت کیا جاتا تھا اس میں بھی دھوکا تھا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی حرام قرار دے دیا اہل عرب کے ہاں ایک معاملہ جو بیو الغرر کے اندر شمار ہوتا تھا وہ بیو حبل الحبلہ تھا اونٹ جو زمانے میں بہت ہی مشہور تھے اور بہت قیمتی مانے جاتے تھے بہت سارے لوگ جو جانوروں کا کاروبار کرتے تھے تو وہ اونٹوں کے فروخت کے لیے یہ راستہ اختیار کرتے تھے کہ ہمارے پاس یہ اونٹنی ہے یہ حمل سے ہے اس کے پیٹ میں بچہ ہے اور پھر وہ بچہ پیدا ہوگا اور وہ مادہ شکل میں اللہ رب العالمین کی طرف سے پیدا کیا جائے گا پھر اس کے بعد وہ حمل سے ہوگی اس کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوگا اسے تمہیں اتنی قیمت میں فروخت کروں گا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ سب دھوکے کا سامان ہے یہ سب فریب کا کام ہے پتہ نہیں کہ وہ اونٹ کا بچہ پیدا ہوگا یا نہیں پیدا ہوگا اللہ رب العالمین کی مشیط کے مطابق وہ زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا اسے زندگی ملے گی کی نہیں ملے گی تو کس طریقے سے یہ آدمی اس پیٹ میں پلنے والے بچے کا سعودہ کرتا تھا یا اس سے پیدا ہونے والی آئندہ نسلوں کا سعودہ کرتا تھا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی حرام قرار دے دیا کیونکہ اس کے اندر دھوکہ ہے اور اختلاف پیدا ہونے کا خطرہ ہے اور اسی طریقے سے جہالت اور جہالت کی بنیاد پر پیدا ہونے والی وہ تمام شکلیں اور صورتیں ہیں جن سے شریعت نے منع فرمایا ہے اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کو پکنے سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا تھا پھلوں کو پکنے سے پہلے اگر بیچا جائے جب وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتے ہیں استعمال کے قابل نہیں ہوتے ہیں تو اس میں دھوکہ رہتا ہے اندر شاہ اس بات کا رہتا ہے کہ آدھی کی وجہ سے وہ پھل ٹوٹ کر کے گر جائیں یا سڑ جائیں خراب اور برباد ہو جائیں تو ایک آدمی جس نے اسے خریدا ہے ظاہر سی بات ہے خریدنے کے بعد اسے نقصان اٹھانا پڑے گا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے بیان فرمایا کہ پھلوں کے پکنے سے پہلے اور اس کے کھانے کی صلاحیت ظاہر ہونے سے پہلے قابل استعمال ہونے سے پہلے بیچنا اس کا شرعی طور پر منع ہے کیونکہ اس میں دھوکہ ہے اس میں غرر پایا جاتا ہے اس میں جہالت پائی جاتی ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو خیرخواہی کا حکمتہ فرمایا ہے اور کسی مسلمان کو جان بوچ کر دھوکے میں مبتلا کرنے سے منع فرمایا ہے اہلِ عرب کے ہاں یہ طریقہ رائش تھا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی کے ساتھ منع فرمایا اور اس طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روکا اسی طریقے سے بیع السنین یا بیع المعاومہ جسے کہا جاتا ہے کئی سالوں تک کے لیے درختوں کو بیچنا آج ہمارے آنسما جو معاشرے کے اندر وہ لوگ جو پھلوں کا کاروبار کرتے ہیں مختلف قسم کے باغات ان کے پاس ہوتے ہیں تو وہ اپنے باغات کو تین سال چار سال کے لیے کچھ لوگوں سے بیچ دیتے ہیں پتہ نہیں اس سال پھل زیادہ آئے گا یا کم آئے گا آئندہ کے سیزن میں پھل کم پیدا ہوگا یا زیادہ پیدا ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اس لیے اس کے اندر دھوکہ ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے دھوکے کے اس حرام کام سے ہمیں اور آپ کو منع فرمایا ہے نہ خریدار کا نقصان ہو نہ بیچنے والے کا نقصان ہو نہ لینے والے کا نقصان ہو نہ دینے والے کا نقصان ہو اسلام نے اس کی بہت رعایت کی ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے سامان کا عیب چھپانے سے منع فرمایا ہے اگر کوئی آدمی سامان فروخت کر رہا ہے اور اس کے سامان میں کوئی عیب ہے تو اسے چاہیے کہ اس عیب کو واضح کر دے اور گراہک سے اس عیب کو بیان کر دے اگر بیان کر دیتا ہے تو گراہک کی مرضی ہے اگر وہ چاہے تو خریدے اور اگر نہ چاہے تو نہ خریدے اگر وہ اپنی طبیعت اور مرضی سے خریدتا ہے تو بیچنے والے کا اس میں کوئی جرم نہیں ہے لیکن اگر کوئی آدمی اس سعودے کے عیب کو چھپاتا ہے اچھے سامان کی جگہ پر کھوٹا سعودہ کسی آدمی کو دے دیتا ہے اور اس کے عیب کو واضح نہیں کرتا ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دھوکے کا سعودہ قرار دیا ہے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ البیعان بالخیار مالم یتفرقہ کہ دو سعودہ کرنے والے لوگوں کو اختیار ہوتا ہے بے کے توڑنے کا اور سامان کے واپسی کا جب تک وہ دونوں جدہ نہ ہو جائیں اور اس کے بعد بیان فرمایا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا اگر وہ سچ بولتا ہے اپنے سعودے کو بیچنے کے وقت اور اس کے عیب کو واضح کر دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس میں برکت دیتا ہے وَإِن قَذَبَا وَقَتْمَا اور اگر وہ جھوٹ بولتا ہے اور عیب کو چھپا لیتا ہے مُحِقَت برکت و بَعِیِهِمَا تو اس کے بے کی برکت کو اللہ رب العالمین ختم فرما دیتا ہے جھوٹ بولنا یا چٹنگ کرنا یا اسی طریقے سے کسی سامان کے عیب کو چھپانا یہ اس سامان میں برکت کے خاتمے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہمیں اور آپ کو منع فرمایا ہے اسی طریقے سے بیعِ غرر کی ایک شکل بیعِ المسررات تھی بیعِ المسررات کا مطلب یہ ہے اہلِ عرب کے ہاں یہ طریقہ رائجتا جب وہ کسی دودھ والے جانور کو فروخت کرتے تو فروخت کرنے سے دو تین دن پہلے اس کے تھن میں دودھ کو روک لیا کرتے تھے مقصد یہ ہوتا تھا کہ اگر اس کے دودھ کو نہ نکالا جائے اور اس کے تھن میں دودھ باقی رہے تو جب بازار میں اسے لے جا کر کے بیچا جائے گا تو خریدنے والے کو ایسا محسوس ہوگا کہ یہ جانور بہت ہی زیادہ دودھ دینے والا جانور ہے اور اس کو خریدنے میں بہت فائدہ ہے حالانکہ جب اس کا دودھ نکال لیا جائے گا تو پھر اس کی مقدار گھٹ جائے گی اور وہ اپنے اصلی صورت اور اپنے حقیقت کی طرف لوٹ آئے گا عرب کے لوگ اس طریقے سے بہت زیادہ کام کیا کرتے تھے بکری کے تھنوں میں دودھ کو روکا کرتے تھے مختلف جانوروں کے تھنوں میں دودھ کو روکا کرتے تھے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دے دیا اور کہا یہ دھوکے کا سامان ہے یہ غبن کا معاملہ ہے اور یہ فریب دینے کا مسئلہ ہے کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کو دھوکا دے اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکا دینے سے عمومی طور پر منع فرمایا ہے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے آپ نے دیکھا کہ غلے کا ایک ڈھیر ہے اوپر امدہ قسم کا سوکھا غلہ لگا ہوا ہے آپ نے اس غلے کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا تو نیچے بھیگا ہوا غلہ تھا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاجر سے پوچھا کہ ماہادہ یا صاحبتہام غلے والے یہ کیا معاملہ ہے کہ اوپر اچھا مال اور نیچے کھوٹا مال اس آدمی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصابتہ سماؤ یا رسول اللہ بارش آگئی پانی برس گیا میرا غلہ بھیگ گیا تو میں نے بھیگے ہوئے غلے کو نیچے چھپا دیا ہے اور سوکھے ہوئے غلے کو اوپر کر دیا ہے تاکہ گناہک میری دکان سے بھاگ نہ جائیں اور وہ میرا سعودہ کینسل نہ کریں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت شدید ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ من غشن فلیس منہ اگر کوئی آدمی اس طریقے سے دھوکھا دیتا ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکھے کے تمام طریقوں کو اور دھوکھے کے تمام راستوں کو اور دھوکھے کی تمام شکلوں کو ہمارے اور آپ کے لیے امت کے لیے حرام قرار دیا ہے اس لیے وہ تمام تجارتیں اور وہ تمام بزنس کے کاروبار جس میں دھوکھا ہو اور کسی بھی طریقے سے فریب دیا جائے چٹنگ کا معاملہ کیا جائے تو وہ کسی بھی صورت میں ایک مسلمان کے لیے جائز اور درست نہیں ہے محترم ناظرین کرام پروگرام کا وقت اسی پر ختم ہوتا ہے اگلی نشست میں انشاءاللہ العزیز آپ سے پھر ملاقات ہوگی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا موسیقا